اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج نومبر انیس سو چیتر کی چودہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم حغاظ سورہ الانبیاء کی آیت 102 سے ہو رہا ہے واقعی درس قرآن کریم آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں حق اور باطل کی اس کشمکش کا ذکر مسلسل چلا آرہا تھا جو مختلف ادوار مختلف اقوام میں شروع سے ہی منصہ شہود پہ آتا رہا حضرات انبیاء اکرام خدای انقلاب کی دعوت لے کے آتے تھے مفاد پرست انسان ان کی مخالفت کرتے تھے اور انجام کار حق تامیاب ہوتا تھا قرآن کریم نے یہ جو انجام ہوتا تھا ان مخالفین کا اسے ان کے جہنم سے تعبیر کیا یہ جو خوشگوار معاشرہ قائم ہو جاتا تھا خدا کے آزام اور آمین کے مطابق اس کی خوشگواریوں کی وجہ سے اسے جنت سے تعبیر کیا یہ اس دنیا کا جہنم اور جنت تھا اس کے بعد زندگی مسلسل چلتی ہے اگلی زندگی کا جنت اور جہنم اس سے ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن یہاں اقوام کے آمال کے نتائج اس دنیا میں بھی سامنے لاتا ہے غلط نظام کا انجام تواہی اور بربادی ہوتا ہے صحیح نظام قائم ہو تو اس میں انسانیت کو بالید بھی حاصل ہوتی ہے تو آخری آیت میں یہی تھا کہ جن لوگوں نے ایسے کام کیے تھے جن کا نتیجہ خوشگواریاں تھی وہ ایسی جنت کی زندگی میں رہے لا يسمعونا حقیصہا وهم فی مشتحت انکو سهم خالدون وہاں اس معاشرہ میں جہنم کی آہر تک بھی وہ نہیں سنیں گے یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط تصور چلا آ رہا ہے دوسروں سے مانگا ہوا کہ جہنم قید خانے کی طرح ہے مجرم کچھ وقت کے لیے سزا بھووتنے کی خاطر وہاں چلے جائیں گے اور وہ اپنی قید کی مدت کاٹنے کے بعد وہاں سے پھر رہا ہو کے جنت میں چلے جائیں گے یہ جنت اور جہنم یا انسانی زندگی کے متعلق یہ مانگے ہوئے مستعار تصورات تھے جو دوسروں سے لیے گئے مذہب کے تصورات قرآن تو بڑا سائنٹیفک انداز سے بات کرتا ہے وہ تو زندگی کی ارتقائی منازل سے گفتگو کرتا ہے زندگی کی اس منزل میں جو افراد اپنے اندر کتنی سیرت اور کردار اور خودی کی پفتگی پیدا کر لیں گے کہ وہ اگلی منزل میں جانے کے قابل ہوں وہ تو اہل جنت کہلائیں گے اور جن کی نشو ارتقاء رک جائے جامد ہو جائے ایک مقام پہ کھڑے ہو جائیں یہ رک جانے کا نام جہنم کی زندگی ہے زندگی اسی طرح سے چلی آ رہی ہے ایولیشنری سٹیجز تیہ کرتی ہوئی ارتقائی منازل تیہ کرتی ہوئی جس ناؤ میں بھی زندہ رہنے کی قوت آگے بڑھنے کی استداد تھی وہ ارتقائی منزل میں آگے آگئی جس میں یہ قوت اور استداد نہیں تھی وہ ختم ہو گئی آگے بڑھنے کی استداد نہیں تھی تو وہیں زکھ کی کھڑی ہو گئی ہر ناؤ اپنے اپنے مقام پہ زکھ کے بھی کھڑی ہوئی ہے اور پھر وہ بھی ہے کہ جو آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اس قررہ ارض پر زندگی کی نشو ارتقاء کی آخری ارتقائی منزل یہ ہے جسے انسانیت کی منزل کہتے ہیں اب اس کے بعد یہاں اس نے رکھ کے فنا نہیں ہو جانا اس نے آگے چلنا ہے زندگی نے اور جو آگے جانے کی بات ہے وہ اس قررہ ارض پہ نہیں اس کے بعد کہیں اور کہہ لیجئے اس کا ہمیں علم نہیں کہاں کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا بہرحال زندگی نے ارتقائی منازل منیز سیکھ کرنے ہیں قرآن یہ بتاتا ہے لہذا یہ بات نہیں ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے جہنم میں رہ کے پھر صدا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں چڑے جائیں گے یہ سواد ہی پیدا نہیں ہوتا جو رکھ جاتی ہے پھر آگے بڑھنے کی اس میں صلاحیت نہیں رہتی وہ ہی جہنم کی زندگی ہے کہا کہ یہ جنت کی زندگی اور اگر اسی معاشرے میں جو اس دنیا کے اندر قائم ہوتا ہے فتوت خداوندی کے مطابق اس کی جنت کی زندگی بھی اگر لی جائے یا آقبت کی جنت کی زندگی بھی تو جنت جنت ہے جہنم جہنم ہے نہ جہنم کا کوئی گوشہ جنتی ہو سکتا ہے اور نہ جنت میں کوئی گوشہ جہنم کا ہو سکتا ہے اس لیے کہا کہ وہ جنت کے اندر جہنم کی تو آہد تک بھی نہیں سنیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوگا وہاں کسی قسم کی دھاندلی کا نائنصافی کا پریشانی کا اسطرابِ قلب کا اور بڑی چیز وہ وہاں رہیں گے جتنی عرضوں ہیں ان کے دل کی پاکیزہ ہوں گی وہ سب پوری ہو جائیں گی وہاں تو اب جنت کی زندگی کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ انسانی عرضوں ہیں وہاں پوری ہو جائیں گی اور میں نے کہا تھا کہ یہ اہل جنت کی عرضوں ہیں بھی خدا کے اصولوں کے قوانین کے مطابق پیدا ہوتی ہیں ابلیسی عرضوں ہیں نہیں ان کے اندر اوبر سن کہ وہ بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی تو وہ یہ عرضوں ہیں ہی ایسی ہوں گی جو خدا کے قوانین کے مطابق ہوں گی اور ان کے راستے میں کوئی آڑ یا اوٹ نہیں آئے گی وہ پوری ہوتی چلی جائیں گی لا یعظنہم الفضع الاکبر وتتلقاہم الملائک هذا يوم قبل لذیکنتم تو عدون یہاں کہا ہے کہ فضع اکبر بھی ان کو ان کے دل میں خوف یا حراس یا حزن پیدا نہیں کرے گا یہ ہے فضع اکبر بہت بڑا عظیم حادثہ جسے کہہ سکنے ہیں زندگی میں مختلف حوادث آتے ہیں جس سے انسان پر حزن تاری ہوتا ہے ملال تاری ہوتا ہے خوف بھی آتا ہے لیکن جنت کی زندگی میں اس قرآن نے یہ کہا ہوا ہے کہ لا خوفن علیہم و لا ہم یا حضنون خوف اور حزن اس زندگی میں نہیں ہوگا اور یہاں یہ کہا کہ فضع اکبر بھی ان کے اندر حزن پیدا نہیں کرے گا فضع اکبر آپ کسی قسم کا کوئی حادثہ لے لی گئے اور یہاں اکبر ہے سب سے بڑا حادثہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا حادثہ تو موت کا ہو سکتا ہے موت کا حادثہ بھی ان میں سوزن نہیں پیدا کرے گا جس کی ذات میں اتنی نشو نماغ ہو جائے وہ موت کو موت سمجھتا نہیں ہے جب اسے یقین ہو کہ میری زندگی میں اسی طرح آگے بڑھنا ہے اور اگلی منزل اس منزل سے زیادہ حسین خوش نباغ اور خوش گوار ہے تو وہ تو اس کا اس اقبال کرے گا اقبال کے الفاظ میں نسانے مرد مومن بات تو گوئے ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مرد مومن کی نسانی کیا ہوتی ہے جو مرد آئے تو بسکر مردہ بے ہو موت آتی ہے تو مسکراتا ہے وہ اور بڑی چیز ہے یہ قابل اور ہونہار طالب علم کے لیے جو سالانہ امتحان ہوتا ہے وہ خوش گواریوں کا مستقبل بتا رہا ہوتا ہے وہ اس سے گھوڑاتا نہیں ہے ریزلٹ کا دن جو اس کے سامنے آتا ہے تو اس دن تو پوچھو نہیں اس کی خوشیوں کا کیا عالم ہوتا ہے وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح جلدی سے ریزلٹ آؤٹ ہو اور یہ معلوم ہو کہ میں نے فرس ٹیم کیا ہے ناشتا باگتا دوڑتا گھر کی طرف دوڑتا ہے تو یہ جو مومن کے لیے موت ہے وہ تو واقعی وجہ تبسم ہے کہ اگلی زندگی اس زندگی سے کہیں زیادہ بلند خوش گوار اور تادمانیوں کا کہوارہ جو ہلانے کے لیے آتی ہے تو وہ فضائے اکبر اس میں حضن کیوں پیدا کرے گی یہی چیز ہے کہ موت سے بھی نہیں مارتا ہو تو اقوال ہی کہ لوگ لسرے دو شیر تو بڑے بلند ہیں کہ زندگانی ہے صدف قطرائن ایسا ہے خودی وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوھر کرنا سکے ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرنا سکے تو موت سے نہ مرنا ہے جو کہا گیا ہے کہ فضائے اکبر بھی ان میں حضن اور ملال پیدا نہیں کرتا ملائے کا ان کی استقبال کے لیے آتے ہیں اور ان کی انداز اور مدد کے لیے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے زیادہ کیا جا رہا ہے یہ ہے وہ دور یوم تو دور کو بھی کہیں گے یہ ہے وہ دور زندگی کا جس کے متعلق تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور دوسری طرف یوم نتو سماء کتیس جلل گتو کما بدانا اول خلق نعیدو وعدنا لینا عام ترجمہ میں آپ دیکھیں گے یہ اور اسی قسم کی اور آیات میں مثلا اسی آیت کا ترجمہ کیا جائے جا کہ جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسا کہ ریجسٹروں کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور پھر جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اس قائنات کو اسی طرح سے پھر دوبارہ یہ کس کریں گے ہم پہ یہ وعدہ ہمارا یہ وعدہ ہے ہم پر بلکہ یہ کرنا واجب ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے تو ان آیتوں کے متعلق کہا یہ جاتا ہے یہ جو باہر کی خاضی کائنات ہے یہ تبری کائنات جس فیزیکل یونیورس یہ ختم ہوگی یہ قرے تکرائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ آسمان پھٹ جائے گا زمین شب ہو جائے گی قرآن کریم میں جس طرح سے مختلف آیات کا ترجمہ دیا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے ہر شئے جو مخلوق ہے اس کا اینڈ اس کا آخر تو اس ہوگا عبدیت تو صرف ذاتِ خداوندی کے لیے ہے اللہ شاہن حالکن اللہ وقت تو یہ عبدیت تو اس کو نہیں ہے یہ تو ایک دن کسی نہ کسی دور میں کسے تو بہرحال اس حیث میں نہیں رہنا آپ کے یہ ختم ہو جانا ہے یہ ٹھیک ہے اس لیے قرآن کریم کی ان آیات کے متعلق اگر یہ لیا جائے کہ یہ اس یونیورس اس مادی کائنات کے انجام کے متعلق آیات ہیں یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن میں نے جہاں تک اور کیا ہے ان آیات پہ اور یہ آخری دو پارے جو ہیں وہاں تو یہ ذکر ہی سارا یہی چلا آ رہا ہے تو آپ نے میرے مفہوم القرآن میں دیکھا ہوگا یہ اور اس قسم کی جو آیات آتی ہیں ایک تو الفاظ کے حقیقی معنی ہوتے ہیں سما کے معنی بلندی اس میں اجرام فل کی پرے یہ آ جاتے ہیں اور سما کے معنی تو انسان کی رفتیں بلندیاں سرگزازیاں یہ بھی آ جاتی ہیں قرآن کریم نے یہ بڑے بڑے پرے باز جو تھے ان کو جبال بھی کہا ہے پہاڑوں کی طرح مستاصم کھڑے اور جب کہا ہے کہ جب پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑتے نظر آئیں گے حقیقی معنوں میں تو یہ ہوگا کہ یہ پتھر کے مٹی کے پہار روئی کے گالوں کی طرح بن جائیں گے یہ ہوئی بات اور اگر زبان کے مجازی معنی جیسے کہتے ہیں اور عربوں کے ہاں تو یہ چیز بڑی عام تھی کیونکہ زبان بڑی وصیب تھی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جو آج اس طرح سے انسانوں کی تمدنی معاشرتی معاشی زندگی میں پہاڑوں کی طرح جمع ہوئے کھڑے ہیں یہ بڑے بڑے سرداران قوم تم دیکھو گے کہ کس طرح ان کے پرخچے ہو جاتے ہیں پہاڑ اپنے مقامات سے ہل جائیں گے قرآن کہتا ہے یہ ہے وہ جیس اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پرہِ عرض یوں ہوگا عجرامِ فل کی پھٹ جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ایک واقعہ کے لحاظ سے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن ہماری زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ قررے یہ کائنات یہ عجرامِ فل کی یہ عرض نہیں رہے گا آپ پھٹ جائیں گے تو اس زمانے میں جو کچھ اس پر ہوگا وہ انسان بھی جو ہوں گے وہ بھی تباہ ہو جائیں گے ہمیں اس سے کیا واقعہ سابات اس سے ہمیں کیا ثبت منا واقعہ کے لحاظ سے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اگر یہ کہتا ہے تو بلکل صحیح ہے لیکن اس سے ہمیں کوئی سبق نہیں ملتا عبرت نہیں ملتی ہمارے لئے اس میں تعلیم نہیں ہے کوئی تعلیم تو ہی صورت میں ہے کہ یہ آیات جو ہیں ان کے مجازی مانی لیے جائیں تو جیسے کہ عرب دیتے بھی تھے پھر آپ اس کانٹیکس میں رکھ کے دیکھئے جس میں یہ آیات آ رہی ہیں بات سمجھ میں آ جاتی آیات آ رہی ہیں اس لیے کہ قوموں میں باہمی کشمکچ کیا تھی یہ دائیان انقلاب کیا چیز پیش کرتے تھے اس کی مخالفت کس طرح سے ہوتی تھی غلط نظام اور صحیح نظام کا چکراؤ کیسا ہوتا تھا اور اس چکراؤ کے آخر میں یہ کہا جائے کہ پہاڑ چل جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تم دیکھو گے یہ تو ظاہر ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اتنا بڑا ٹکراؤ ہو رہا تھا اس حق کی حامل جماعت کا اور مقابلے میں باطل کے نظام کے تائید کرنے والوں کی اس مضاحمت اور اس قصادم کا انجام ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ آج تو یہ اس قدر تمہیں پہاڑوں کی طرح جمع ہوئے نظر آ رہے ہیں آزمانوں کی طرح سر رہے ہیں ان کے اوڑے ہیں قضاؤں کی بلندیوں میں تم دیکھو گے کہ اس قصادم اور مخالفت میں کس طرح ان کے پرخشیں اڑتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح ان کی حیثیت ہو جائے گی اور وہ ہوا پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں یہ اس قصادم اور سکمکش کے اتدائی دور میں انہیں وارننگ دی جا رہی ہیں تو ان آیات کا بہرحال میں اپنی مصیرت کے مطابق یہی مفہوم لیا کرتا ہوں اور میں نے قرآن میں یہی مفہوم لیا اور میں نے جیسا عرف کیا ہے جس تسلسن میں یہ چیز سے ہی آ رہی ہے جسے کانٹیکس کیسے ہیں آپ اس میں آپ دیکھیں گے تو یہی معانی فٹن کرتے ہیں اس میں قوموں کی کشمکش کے اندر یہ کہنا کہ یہ سورج پھٹ جائے گا اور چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ دیکھا کہ قوموں کا انجام کیسے ہوا تو آپ دیکھ جائیں درمیان میں یہ ٹکڑا ان جور نظر آتا ہے بے جور نظر آتا ہے تو قرآن میں تو بڑا رفت باہر نہیں ہے اس میں تو سوال ہی نہیں ہے یہ تیز اگر سامنے ہو تو پھر آپ دیکھیں گے بلکل مربوط چیز نظر آ رہی ہے اب چلا آ رہا ہے سلسلہ وہ کہنے کا کہ اس کشمکش کے اندر تم دیکھو گے مخالفت کرنے والے کس طرح جہنم کے آزاد میں مبتلا ہوتے ہیں صحیح نظام کو قائم کرنے والے کس قدر زندگی کی خوشگواریوں سے مطمئے ہوتے ہیں انجام کار تم دیکھو گے یہ اتنے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے یہ سردار جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون ہلا سکتا ہے اپنے مقام سے تم دیکھو گے مقام سے ہلنا تو ایک طرف رہا یہ ریضہ ریضہ ہو جائیں گے یہ آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والے اب آئی ہوا ہے صحیح جس طرح سے کسی کا حساب کتاب کرنے کے بعد اس کا ذہی خاطر لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے نا کہ یہ تو معاملہ ہوا فتم صحیح ان کا فاطمہ یوں ہو جانا ہے اس سارا حساب کتاب ہو جانا ہے ان کا ذہی خاطر تھپ کر کے رکھ جانا ہے ہم نے اور اس کے بعد یہ جو آج آسمان کی بلندیوں پر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تم دیکھو گے کہ کس طرح سے ردی کے کاغذوں کی طرح لپیٹ کے ایک طرح پھینک دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد حضیم آتا لفظی معنوں کے اعتبار سے یہ حملی بھی کہا جاتا ہے کہ پھر یہ سارا پرہ عرض یہ جرام یہ آوٹر یونیورس یہ فیزیکل یونیورس تباہ ہو جائے گی برواد ہو جائے گی خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں کہ جیسے ہم نے پہلی دفعہ شروع کیا تھا پیدا کرنا پھر دوبارہ پیدا کرتے جائیں گے صدا کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ پھر دوبارہ یہی سلسلہ کائنات پیدا کرے لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ایسا ہی پھر پیدا کرنا ہے تو اسی کو کیوں نہ کنٹینیو رکھا جائے اس میں اگر کسی اصلا کی گنجائش ہے تو اصلا کر دی جائے لیکن یہ سارے سلسلے کو پیس نیز کر کے ختم کر کے فنا کر کے رضا کر کے نیز کر کے اور کہا کہ اس کے بعد کہ اس کے بعد جیسا پہلے ہم نے شروع کیا تھا پھر جروع کر دیں گے صاحب اور جب پھر یہ ایسے ہو جائے گا پھر فنا کر دیں گے جی پھر جروع کر دیں گے بات مینہ فضل خدا را جیسے وہ کہتا ہے اس نے تو اسے کہا ہے ہم نے کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے بالحق پیدا کرنے کی پیدا سردہ شہ کے متعلق تو یہ نہیں کہ تھوڑا سا تجربہ کرنے کے بعد معاذ اللہ یہ دیکھا جائے کہ اوہو اس میں تو سلسلی رہ گئی اس لیے وہ سریٹ پیسے جیسے بچہ جوزی جوزی کر دیتا ہے نا غلط سوال کو مٹایا اس نے اور پھر شروع کر دیا اس نے اس حق یہ بات نہیں بالحق پیدا ہوئی ہے کائنات یہ قیسیت نہیں ہے ٹیک ہے انجام میں عبدیت تو نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ دیکھتے کہ یہ تو کچھ جس میں معاذ اللہ غلطی سی رہ گئی تھی مٹاؤ اس کو پھر نئے سرے سے حساب پیو کرو یہ بات نہیں ہے یہ تو وہ وہ چیز ہے جسے اقبال نے عدیب اپنے انداز میں کہا تھا کہ وہ نقش اگر باطل تقرار سے کیا حاصل اس نے تو آدم کے متعلق ہے اوہ نقش اگر باطل تقرار سے کیا حاصل کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدم کی یہ عرضانی یہ ہو جی ہے جوٹا پیدا کر دے جاننا زیادہ کی یہ نہیں ہے انداز ہے ایک کہنے جاننا ہے خوبصورت انداز ہے کہ اگر ہمارے ہی جیسے اور پیدا کرنے ہیں تو کیا حاصل ہے اس زیادہ کرنے سے غلط سوال نکالنا ہے تو بیس مرتبہ غلط نکالنے سے کیا فائدہ ہے تو یہ بات نہیں ہے کما بدا نہ اول اقل کے نوید و بڑی عزیل تیز سے ہی ہے باطل کے نظاموں کو قرآن نے کہا ہے کہ انسان مختلف تجارت کے بعد غلط نظام اپنے خود ساختا جو ہے ان کو تجربے کے بعد آزماتا چلا جائے آزماتا چلا جائے دیکھو گے تم کے ہر آزمانے کے بعد وہ جب ایک نتیجے پر پہنچے گا تو اس کا اگلا قدم جو ہے وہ صحیح نظام کی طرف اٹھے گا جو قرآن نے دیا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ دائیاں نے انقلاب کی ایک جماعت اٹھے اور وہ اپنے قوت بازو سے مخالفت کی قوتوں کو شکست دے کر صحیح نظام کو قائم کر دے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے چند دنوں میں ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جیسے کہتے ہیں نا زمانے کے تقاضے پر چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے میں تائناتی قوت نہیں کہا کرتا ہوں وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان خود تجربے کرتا ہے اپنے خود صافتہ نظاموں کے ہر نظام جو ہے آخر میں جا کے ناکام ثابت ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہو کے سوچتا ہے پھر ایک نیا نظام شروع کرتا ہے اور یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ہر واطل یا غلط نظام کے بعد جو نیا نظام شروع کرتا ہے اس میں جو اصلاح کرتا ہے اس اصلاح کا روح اسی سمت کی طرف ہوتا ہے جدر قرآن لے جانا چاہتا ہے پوری تاریخ چودہ سو سال کی عزیزہ نمان یہ بتا رہی ہے میں نے تفصیل سے لکھا ان چیزوں کو اپنے کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے ایک ٹینفلٹ یہ آپ دیکھئے اس میں یہ چیزیں میں نے دیکھ ہر قدم ادھر جا رہا ہے یورپ کے بعد ذراستر جو تھے وہ بھی اپنی قادش کے بعد تحقیق کے بعد اس کہنے پہ مجبوط تھے کہ انسان کی شروع میں ایک قیسیت فطرت کے مطابق کی اور اس کے بعد اس میں اپنی جو نظام قائم تھی یہ تمدنی زندگی جو قائم تھی ہے یہ غیر فطری ہے یہ ان کے الفاظ سے اور آخر نمر انسانوں نے ہار تھک کرنا کام تجاروں کے بعد پھر وہ انہوں نے ریٹرن کرنا ہے اپنے اسی نیچرل جنگی زندگی طرف عبد وغیرہ یہ سلاسفر ہے ان کا ایک tool of thought ہے اس قسم کا کہ انسان نے بلا آخر اس زندگی کی طرف لاتنا ہے یہ جتنے بھی تجارب یہ تجربات کرتا چلا جاتا ہے جہاں بھی صحیح نظام قائم ہوتا ہے قرآن کریم نے انسانی زندگی کی ابتداء جہاں سے کی ہے اس کی تمدنی زندگی کی اس میں دو خصوصیات بتائیں ایک تو یہ کہ کان الناس و امت انوائے گا پوری نو انسان ایک گروہ ایک گروپ ایک زمرہ ایک قوم ایک امت اس میں تفرقہ نہیں وہ قومیں نہیں بنی وہ جگرافیہی حدود یا نسلی حدود یا خون اور رنگ اور زبان کے اختلافات حتیٰ کہ مذہب کے اختلاف کی منا پر بھی مختلف درقے پارٹیاں قومیں قومیتیں نہیں بنی تھی کان الناس و امت انوائے گا نو انسان ایک امت پوری نو انسانی ایک ملت ایک امت ایک قوم بغیر اختلاف اور تفرقہ کے جس سے بڑی جنت کیا ہوگی پہلی چیز تو یہ دو بٹا دو سو تیرہ غالبا دس بٹا انی کان الناس و امت انوائے گا فقط اللہ حفظ کے بعد پھر انہوں نے اختلافات پیدا کیے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر یہ انسانیت اور اس نے کہا کہ یہی ان کی جرندگی کی زندگی ہے جس سے بجا کے ہم نے اس کو نکال کے لے آنا ہے کہاں لے آنا ہے کان الناس و امت انوائے گا اسے پھر امت واحدہ بنا دینا ہے وہی پہلے دور کی کی اور دوسری اس دور کی جو جنت آدم جسے کہا گیا ہے نا یہ وہ دور ہے اس میں دوسری چیز کیا کہی تھی دوسری چیز کہی تھی اور وہ تو کئی بات دورائی گئی بار بار دورانے کی ضرورت ہے یہ جو آدم سے کہا گیا تھا کہ اس زندگی میں اِنَّا لَقَ اللَّا تَجْرُوَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَا یاد رکھو اس زندگی میں تمہیں یہ کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں کوئی تم میں سے نہ روٹی کا محتاج ہوگا نہ پانی کا نہ سردی گرمی کا نہ موسم کا نہ لباس کا اس قسم کی تمہیں تفکرات ہی نہیں ہوں گے یاد رکھو بلکہ کہا اس کو یہ تھا کہ اس زندگی میں تمہیں ان جیزوں کے متعلق کوئی پریشانی اور فکر نہیں اتمنان سے یہ سب چیزیں از خود وَلَا تَشْقَ جگر پاش مشکتوں کے بغیر یہ ساری چیزیں تمہیں حاصل ہوتی چلی جا رہی ہیں یہ ہے نا پہلا جسے آدم کی جنت آپ کہتے ہیں ابتدائی دور انسانیت کا امت واحدہ اور سب ہی ضروریات زندگی کا بغیر پریشانیوں کے پورا ہوتے چلے جائے یہ ہے ابتدائی دور کا جو نقصہ قرآن نے بتایا تھا پھر اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کو ان چیزوں کے لیے پھر اس قدر پریشانیاں اٹھانی پڑی کہ انسانیت کا بلند مقصد نگاہوں سے اوجلی ہو گیا یہ تھا بار کی دور میں جو کچھ ہوا اور میں کہتا ہوں قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ یہ کشمکش حق و باطل اس طرح جاری رہے گی غلط نظام مٹے جائیں گے صحیح نظام آگے بڑھتا چلا جائے گا تا آنکہ یہ بڑے بڑے یہ طبقاتی طور پر اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں پر سمجھنے والے جو ہیں لپیٹ کے رکھ لیے جائیں گے بہی کھاتے کی طرح اور اس کے بعد کما بدعنا اول خلق انسانی معاشرہ نہیں جلا جائے گا جہاں سے اس نے اتنا اپنی چیز جم جاتا ہے انسان جب یہ سامنے رکھے کہ انسانی کاوشوں نے کیا کیا میں جب یہ یورپ کے سلسل کا وہ دور پڑھتا ہوں ایک ایک ان میں سے اس چیز کی اوپر آتا ہے کہ انسان پھر سے اس نیچرل زندگی کی تلاش میں ہے جہاں سے اس نے اپنی ابتداسی تھی ان کے سامنے تو پران کی یہ آیت نہیں تھی یہ ہوتی تو پتہ نہیں وہ جم کے کیا تو یہ چیز نہیں ہے کہ یونیورس کو کائنات کو تباہ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جیسے پھر دوبارہ اسی طرح سے پیدا کر دیا جائے گا انسان کی تمدنی زندگی کا آغاز جو تھا جس میں وہ جنت میں رہتا تھا اور اس میں نہ کوئی باہمی اختلاف تھا اور نہ زندگی کی ضروریات کے لیے جگر پاس مشختوں میں سے گزرنا پڑتا تھا جنت کے مطلق تمہیں آگے آنگا تو ایک جگہ ہے کہ وہاں جو پانی کی ضرورت ہوگی تو کوئیں تھوڑ تھوڑ کے پانی نہیں لینا پڑے گا زمین سے چشمیں اگلتے ہوئے لگے بڑی عجیب چیزیں ہیں تشویر اور یہ جو میں نے عرص کیا ہے کہ مجازی ماں نے لیے جاتے ہیں اس کے اور اس مقام پر میں نے یہ کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں اس کی تاہید ہمیں نبی صلی اللہ علیہ 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 حجی تلودہ خطب محضور نے وہ تھنہ دور جس میں یہ ساری کشمہ کش ختم ہوئی باطل کے نظام ختم ہوئے یہ جبال اور یہ پہاڑوں کی طرح اور آتمان کی بلندیوں پہوڑنے والے وہ لپیڑ کے رکھ دیا گئے ریزہ ریزہ ہو گئے اپنے مقام سے سرک گئے اور یہ نظام حق جو تھا وہ قائم ہوا اس دنیا میں جنت کی زندگی میستر آئی تو یہ آخری اس کا جو لمحہ تھا یا وہ دور تھا وہ نبی علیہ علیہ جنت الودا میں تھا آخری حج جو حضور نے فرمایا اس اجتماع عظیم میں حضور نے خطبہ اشارت فرمایا ہے جو نو انسانی کے لئے منشور کا حکم رہت ہے حضی علیہ بڑی عظیم تیز ہے وہ اس خطبے کا آخری سکرہ حضور نے یہ کہا تھا کہ اے انسانوں وہاں خلق سماوات والا ارد کہا اس حیث کے اوپر آگیا ہے زمانہ زمانہ گردش کرتا کرتا آج پھر اس مکان پہ آگیا ہے جہاں یہ اس دن تھا جب تخلیق ارد سما ہوئی تھی وہی الفاظ جہاں تفسیر ہے اور کس مکان پہ کہا گیا ہے جہاں اس دنیا کے اندر پھر سے جن جو دل لاؤس پیر جسے کہتے ہیں ری گین جب کیا ہے پھر داؤ سے گم گشتہ کل باگ یابی کا جو دور ہے حضور کا نظام کا دور اس کے آخری مقصے کا بند اور اس میں یہ اعلان سارے اعلان آپ کرنے کے بعد دیکھ صاحب صحیح حدیث تو دیرے کی چمک کی طرح پکار کے کہہ دیتی ہے کہ حضور کا انشار ہوگا یہ اس خطبے کے آخری الفاظ کہ اے نو انسان آئی زمانہ گردش کرتا کرتا پھر وہ ہی آگیا جہاں سے اتعا آگیا وعدن علینا ہم پر واجب ہے ایسا کرنا خدا پر اندازہ لگائیے جن الفاظ میں یہ بات کہی تھے اور انہ کن فائد ہم یہ کر کے رہیں گے بڑے خوب خوب اس لیے قرآن پر جن کا ایمان ہے وہ انسانیت کے مستقبل سے مایوس نہیں ہو سوال نہیں مختلف دوار میں سے گزر رہی ہے انسانیت اس کا انجام یا اس کا مستقبل مایوس پر نہیں بڑا خود گوار اور جو میں نے کہا تھا کہ ان آیات کا صحیح مفہوم جب کانٹیکسٹ میں آپ رکھتے ہیں وہاں یہ ساپ طور پہ آتا ہے پیچھے سے یہ چلا آرہا ہے یہ کشم کش یہ تصادمات والت اور صحیح درمیان میں یہ آیتیں ہیں اور اس کے بعد ہے ہم نے تو ہر آسمانی صحیح میں ابتدائی آئین کے توت لوابط آکام یہ دینے کے بعد ویسے تو الزبور اس صحیح کو بھی کہتے ہیں جو حضرت لہود علیہ السلام میں نازل ہوا تھا ویسے عام مانے زبر ہر کتاب کو بھی کہتے ہیں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے ہر آسمانی کتاب میں ابتدائی نصیحت کی چیزیں لکھنے کے بعد یہ اصول دے دیا تھا عظیم اصول ہے اصول یہ دیا تھا کہ یہ عرض کی مملکت یہ استخلاف بالعرض یہاں مملکت حکومت اقترار خدا کے ان بندوں لفظ ہے صالحون یہ ہم نے اصول دے دیا دیا دیاست ارضی کا عبدی اصول یہ ہے کہ یہ خدا کے صالح بندوں کو ملے گی اب آپ پہلے تو یہ دیکھئے کہ پیچھے سے جو سب چلا آرہ ہے اس میں یہ آیت آئی ہے تو نظر آرہ ہے کہ یہ جو انگام بتایا جا رہا لکت اور اقتدار صالحین کے ہاتھ میں آئے اب یہ عبدی قانون بتا دیا کہ غراست عرض کا عبدی قانون یہ ہے کہ وہ صالحین کے کو ملتی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی روح صالحین کیا ہوتی بڑا عظیم حصول بتایا انن ارد دار یہ ایک عبدی بہکا محصول ہے غیر متبدل حصول ہے کہ وراست عرض مشروط ہے اب نہ آگیا محصول کی طرف وراست عرض مشروط ہے صلاحیت کی اُسے جس قوم میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے اسے مل سکتی ملنے کے بعد بھی جو قوم صلاحیت ٹھو دیتی ہے چھن جاتی حاصل کرنے کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ صلاحیت اس میں تعلق کرنی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن یہ لفظ صالحیت یا صلاحیت جو ہے سوات نام دے قرآن کریم میں آپ دیکھئے عربوں کی زبان میں دیکھئے پہلی چیز تو صلاحیت میں انسانوں کی خود طبیع اور مادی قوتیں ہیں وہ تندرست اور طوانہ بچے کو بھی صالح کہتا کسی کی بیماری کے بعد اس کا علاج کرنے کے بعد جو تندرست ہو جاتا ہے اسے بھی صلاح کہتا ہے صلاح کے معنی ہوتے ہیں تمام قوتوں کا اعتدال کو لیے ہوئے سائم ہونا ہر اعتبار سے اس کا تندرست طوانہ صلاحیت استعداد قوت مارپور صحیح پرپورشن کو لیے ہوئے پہلے معنی تو اس کے وراست عرض کا عبدی قانون پہلی شرط یہ ہے اس قوم کے پاس مادی صلاحیتیں مادی قوتیں ہون جائیں پہلی شرط یہ ہے اور یہ فطرز کا قانون چلا رہا ہے زندہ وہی رہتا ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت ہوتی ہے جا خرنہ نے ابھی ابھی کہا آگے وہ بڑھتا ہے جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے جہاں یہ قوت خدم ہوتی ہے وہیں وہ قوم رک جاتی ہے اور رکنے کے بعد کبھی تباہ ہو جاتی ہے سنا ہو جاتی ہے آگے نہیں بڑھ سکتی اپنے مقام پر بھی نہیں کھڑی رہ سکتی اگر قوت نہیں ہوتی جہاں بازو سمرتے ہیں وہیں سیاد ہوتا پہلی چیز یہ ہے کہ قوم کے پاس وہ قوت ہون چاہیے آسانہ ہو تو قلیمی ہے کار بے دنیا قلیمی ہے کار بے دنیا مذہب کا فریب اور روحانیت کی تلبیس کوشش یہ کر دیا کہ قوم میں قوت نہ آنے پاس زور انکساری ہو جا کخ مصید دا تو خور کچھ نہیں کہ کن دا ہی بانجا کام کسی در تیار کہ نہیں ہو جا کس مصید ہو مصید دا یہ ہے انتہا یعنی قرآن سے برگھٹا کرنے کے لئے جو آپ نے سادشی آئی ہیں پوچھو نہیں کی تو تاریخ ہے یہ سب سے بڑی سادشی ہے کہ خدا کے مقلب بن کی آئی ہے زور امتساری خاکساری ناتوانی بے کسی بے بسی مجبوری روکی غریبی ساری دنیا کی جتنی لانتے ہیں کٹکی کی جائیں تو تقرب بہر جائیں خدا جیسا نہ ہو کن کھاندہ پیندہ نہ کوئی لفدہ کھاندہ نہ ہو کن کپڑے اپڑے پوندہ نہیں نہ لفدہ اور ہی لا مکان دے ہی لا مکان جنہ نہ کارنا ساتھ مقربین بارکہ خدا وندی کا نقلہ یہ دیا جاتا ہے ہزار سال سے آپ کے خلاف یہ سادش ہو رہی یہ عزیز عن من جتنے بڑے بڑے اولیاء اکرام خدا کھونٹے ہوئے زندگی ہیں ان کی دیکھ لیجئے ساتھ تھٹے ہوئے کپڑے کھانے کچھ نہیں اندازہ لگائی پہلی شرط کی وراثت کی صلاحی یہ زوف ناتوانی تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے تقدیر کے قاضی یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات قرآن کریم نے تو مملکت حاصل ہونے کے بعد بھی یہ چیز ان سے کہی تھی کہ حاصل تو ہو گئی ہے یاد رکھو اس کے کان رکھنے کے لئے وَعِدُّوا لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّتِم وَمِن فِرْوِبَاطِ الخیلِ تُرْهِغُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو وَآخِينَ مِنْ دُونِهِم لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمَ اب مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ مملکت مل گئی سلطنت حاصل ہاتھ میں آگئی حضومت آگئی قدار آگئی دشمن پامال ہوگا بلکل نہیں اپنی سرحدوں کے اوپر رسالے اور گھوڑے اور خوبتوں کے نشانات مان کے ہر وقت تیار رکھ یعنی مملکت حاصل ہونے کے بعد اس کی حفاظت کے متعلق قرآن کی طرف سے یہ چیزہ رہی کہ سرحدوں کی حفاظت پوری پوری کرو جتنا بھی سامان مداصیت ہے تیار رکھو وہاں تمہارے دشمن خدا کے دشمن کیا بات طبی طور پہ اگر یہ مملک کہتا ہے تو تمہارے دشمن اگر وہ نظام خدا وندی کو مٹانا چاہتے ہیں تو خدا کے دشمن ان دونوں دشمنوں کے مقابلے کے لئے ہر وقت اپنی سرحدوں کو مضبوط رکھ وہ بھی جنہیں تم جانتے ہو ہر وقت پوری استطاعت کے مطابق من قوت ان سے زیادہ مقرب کون ہو سکتا تھا محمد رسول اللہ واللہ نماز یہ جو سب سے اولین ارزے کے مقربین خدا بندی ہیں انہیں مملکت حاصل ہو جانے کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اب کہیں نجنت ہو کے نہ بیر جانا کے سب اب تو سب کچھ مل گیا 8 بٹا 7 اور اسی لئے اس نے بطا اور اصول کے یہ بات بتا دی سورہ حدیث 57 بڑی عظیم آئیت 57 بٹا 25 لَقَدَرْ سَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَ لَقَدَوْتَ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ چاہا بات ہے کیا تدریب انبیاء کو بھیجا پہلی چیز تو یہ کہ ان کو دلائل دیئے بات جہاں سے ابتلاح ہوسی ہے دلائل دیئے دوسروں سے بات کرو علم و بصیرت کی بنا پہ بات کرو دلائل و براہین کی بنا پہ بات کرو پہلے ذہنی طور پر ان کو قائل کرو اپنے اس نظام ان کی صلاحیت کے متعلق اسلحیت کے متعلق ان کو قائل کرو دلائل کے ذریعے سے بیانات دے کے وہ بھیجتا ہے دلائل کے ذریعے سے پھر اگلا سٹیک یہ ہے انزلنا مَعَهُمُ الْكِتَابِ پھر انہیں ذابطہ قوانین دیا کہ جب یہ لوگ اس کے اوپر قائل ہو جائیں یقین لے ہیں اس کے اوپر کے واقعے یہ حق کی بات ہے صرف پھر ان کو قانون کی ضرورت پڑے گی قانون کی ضرورت کی وجہ بنا پر یہ قوم ایک امت بنے گی اجتماعی نظام قائم ہوگا صرف دلائل سے اجتماعی نظام نہیں قائم ہو سکتا اس کے لئے ذابطہ قانون کی ضرورت ہے یہ ذابطہ قانون قائل کے لئے دیا جاتا ہے وہ اس لئے دیا جاتا ہے کہ پڑھو تلاوت سے ثواب حاصل کرو اس کے خجوروں کی گفنیوں پر گن گن کے آن قائل کریمہ کا ورد کیا کرو قائل کے لئے یہ قدام دی جاتی ہے والمیزان لیقوم الناس بالقس تاکہ تم میزان عدل قائم کرسکے دنیا اللہ ایک ایک آیت کے الفاظ میں دیکھئے تدریج کیا آ رہی ہے اتداد دلائل و برائی جو اس سے قائل ہوتے چلے جاتے ہیں ان کو ذابطہ قانون کی ضرورت ہے ذابطہ قانون محض کتاب قبض میں رہنے کے لئے نہیں ہوتا میزان ایسا ہے جو کیا بات ہے ذرہ ذرہ تلے ہر ایک کے عمل کا نہ اچھا عمل کا ذرہ ضائع کسی کا ہو نہ غلط سان نتیجے سے بچ جائے میزان قائم کرو لے یقومن ناکو بالقسط تاکہ نو انسانی قائم رکھ سکتے انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو انسانیت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے انصاف کی روح سے آہا عدل اور انصاف اور قانون کی حکومت نہ رہے تو کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا زیزہ نمان آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کھڑا رہی ہے اس وقت انسانیت اس کے لیے یہ کچھ دیا کہا کہ یہ اتنا کچھ دینے سے ہی کام نہیں چلتا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ رُسْتِ بَادْ ہم نے سمشیرِ خَارَ شِغَاف بھی نازل کی اور وہی انزلنا کا لحظ ہے یہ بھی خدا کی طرف سے فولات دیا تھا یہ تم نے نہیں منعایا یہ بھی ساتھ دیا انبیاء کو بھیجا وہی دیکھ کتابیں دی اور اس کے ساتھ ہی سمشیرِ خَارَ شِغَاف بھی نازل کی ہم نے یہ بھی ضروری چار کتابیں آرشوں آئی ہیں کہ پنجوہ آیا ڈنڈا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ حضیز آرمان ریفرنس لکھی اس آیت کے آپ دیکھنے ہیں کہ آیت کس تدریس سے آرہی ہے بات ہے قرآن کی 57 وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ثلوار تو جس کے پاس بھی ہوگی وہ تو اپنا کام کرے ظالم کے ہاتھ میں بھی ہوگی تو اسی طرح سے قدل کر دے گی خواہ وہ مظلوم سامنے ظالم کے ظلم کے مٹانے کے لیے اگر وہ سنتاب پسند کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ ظالم کو کٹ کر رکھ دے گی ثلوار تو ایک قوت ہے صرف دیکھئے کہ اس امداف سے بات کی ہے فِيهِ بَاسُنْ شَدِيدٌ وَمَنَعْفِعُ لِلْنَّاسِ ثِقْ اَنَّاسِ آمِن انسانیت کے لیے اس تلوار میں شمشیر میں بڑی سختی ہوتی ہے بڑی صلاوت ہوتی ہے اس کے اندر اور بڑی منفظ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں فرض نہیں کیا قرآن میں تاثر اور مومن انناس کے لیے ہے اور کہا جو یہ ہے شمشیر افغنی کے لیے بھی تو صلاحیت کی ضرورت ہے پہلے تو شمشیر حاصل کرنے کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے پھر تیغزنی کے لیے یہ بھی صلاحیت کی ضرورت ہے میں ابھی صلاحیت کے لیے آ چاہ رہا ہوں اور یہ جو ہے نا صالحیت آپ دیکھئے جا دونوں میں فرق کیسے ہوتا جا رہا ہے صلاحیت تو سارے انسانوں کے لیے کھلی ہوئی جو تلوار جلانا حاصل کرنے اس کے بعد جو تلوار جلانا سیکھ لیں ٹھیک ہے ظلم کے لیے بھی وہ کر سکتا ہے منفض کے لیے یہ بھی کر سکتا ہے یہ تو انناس کی بات ہے شمشیر نازل کی انناس کے لیے تو یہ کیسیت ہے سنیے عزیز آن امان اور اس لیے نازل کی یہ دیکھنے کے لیے کہ قوم ہے جو خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جس کے نتیجے ابھی سامنے نہیں آئے ہیں خدا کی مدد قوم کرتا ہے خدا کی مدد کرتا ہے اب یہ آئی عزیز آن امان صالحیت کی بات صلاحیت کی بات تو اتنی تھی کے شمشیر حاصل کی جائے چلانے کا فن آئے اور صالحیت اس میں آگئی کہ وہ صلاحیت جو ہے استعمال کی جائے خدا کی مدد کرنے کے لیے خدا کی مدد تو لیکن خدا کی مدد کے ساتھ رسول اللہ کی کہا خدا کے اس نظام کے سیام کے لیے جو رسولوں کے ہاتھوں سے متشکل ہوتا ہے دار آہا لے اس میں مانے میں جب ابھی وہ متشکل نہیں ہوا دل رہے اور اس خیال سے کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ صاحب خدا بھی ہماری مدد کا محتاج ہو گیا کہا نہیں اس دنیا میں رسولوں کے ہاتھوں سے جو نظام خداوندی قائم ہو ہے اس میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو کہا یہ ساتھ ہم نے شمشید نازل کر دی عزیزہ نے منت زندگی رکھا ہے خدا توفیق دے کو قرآن کو اس طرح سے سمجھے کر آپ دیکھتے ہیں ہم حسکل کچھ نہیں کوئی پیچید بھی نہیں ہے کوئی منت کی موش اگاتیاں نہیں کوئی فلسزیہ نہ نکات آفریمیہ نہیں مات ساک ساک ہے لیکن کھڑے ہو کے سوچنا پچھتا ہے اب آگئی شمشیر کی ایک ہے تو وہ آگئی ہمارے سامنے جو بھی اٹھانے شمشیر خلاقوں بھی شمشیر اٹھانے عمر بھی شمشیر اٹھانے شمشیر اٹھانے کی صلاحیت وہنوں کے اندر ہے وہ صرف صلاحیت ہے جو یا تو باس شدید ہے یا منفت کے لیے ہے ذاتی منفت ذاتی انتظام کے لیے اپنی قوت کے لیے یہ شمشیر اٹھاتا ہے کہ خدا کا نظام جو رسول نے قائم کیا تھا اس کے قائم کرنے میں اس کی استبقاء میں اس کو باقی رکھنے میں مستاکن کرنے میں مدد کی جائے یہ اس لیے شمشیر اٹھاتا ہے شمشیر کی ضرورت پر دلائل کے ساتھ کتاب کے ساتھ کانون کے ساتھ میزان قائم رکھنے کے لیے شمشیر کی ضرورت ہے اسی لیے آپ کے ساتھ کتاب اور کتاب کے ساتھ شمشیر یہ ضروری شرط ہو گئے یزیدانِ من صالحے ہونے کی اور یہی چیز ہے وہ مومن آرہ تیغ با قرآن پاسد شمشیر اور قرآن کیا بات ہے اس شخص کی کہاں سے بات کرتا ہے یہ دو قوت حاصل یق دیگرند دو قوت قرآن بھی یہ قوت ہے شمشیر بھی یہ قوت ہے یہ دو قوتیں ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں شمشیر تو قرآن کی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں یہ واضح مسیحتی بن کے نہ رہ جائے یہ ذابطہ قانون ہو مملکت کا شمشیر اس کی حفاظت کرتی ہے قرآن شمشیر کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں ہلاکو اور چنگیز کی شمشیر نہ بن جائے عمر اور ابو بخر کی شمشیر بن کے رہے یہ اس کی حفاظت کرتا ہے جائیں شخص کی دو قوت حاصل یق دیگرند اور کیا پھر اس سے بعد ہوتا ہے کہتا ہے کائنات زندگی را محورند زندگی کی ساری کائنات ان کے گرد گھومتی ہے یہ دو قوت حافظ یق دیگرند ایک مصرے کے عزیزہ نے من قرآن کی جا سکتی ہے کتابوں کی کتاب سارا دین اس کے اندر آ جاتا ہے قرآن کی آیت سامنے ہو اسی آیت کا یہ محصوم ہے اور کتنے خوبصورت انداز میں یہ دو قوت حافظ یق دیگرند کہیں اور نہیں مثال اس کی بھی ملے گی عزیز آن ایمان اس انداز سے بات کہنا ہے قرآن اور شمشیر حافظ یق دیگرند قرآن ہٹ جائے تو شمشیر حلاف کی رہ جاتی ہے جنگیز شمشیر ہٹ جائے تو قرآن صرف گردوں کو بخشنے کے لئے سلاوت کا مانا ہے کہ از یاسینے ہو آسان دنی جان نہ نکلتی ہوئے تھے قرآن سنا دے ہو چاکہ چھتی مرے تھے وہ کہتا تھا خدا نے کہا تھا کہ ہم نے قرآن کیا تاکہ یہ تمہیں حیات اتا کر یوہی صحیب اللہ علیہ رسول ہماری یوہی صحیب اللہ علیہ رسول یوہی تاکہ تمہیں زندگی اتا کر یہاں کیفیت یہ ہے کہ وہ آخری دم جو زندگی کے باقی ہیں تاکہ جندی سے وہ ختم کریں یاسین سنا ہوا قرآن کے ساتھ شمشیر نہ رہے تو پھر کسی قرآن سے موت تاری ہو جاتی ہے قومت کا رہی شمشیر کے ساتھ اگر قرآن نہ رہے تو رہ جاتی ہے اور دونوں تو حاصل یک دیگرم اور جب یہ ایک دوسرے کے محافظ بنتے ہیں تو پھر یہ کائنات زندگی رہ نہورہ دوسری جگہ اور وہ بھی بڑا خوبصورت سوچا بھی ہے اے مرد مسلمہ کبھی تو نے سوچا بھی ہے سوچا بھی ہے اے مرد مسلمہ کبھی تو نے کیا چیز ہے پھولات کی شمشیر جگردار اور سنی عزیزہ نے وہاں نقید اس بیعت کا یہ مسرہ اول ہے آہا شمشیر کو مسرہ کہنا شاید اس کی داد دے جاتا ہے شمشیر ہوتا ہے یہ ایک مسرہ ہے دو ہو جاتے ہیں تو بیعت بن جاتا ہے تو وہ دو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی مسرہ لیکن یہ کہتا ہے اس بیعت کا یہ مسرہ اول ہے شیر نے پورا بھی بنا یہ مسرہ اول ہے اور ہے ضروری مسرہ اول نہ ہو تو شیر بانی نہیں سکتا نامکمل جاتا اس بیعت کا یہ مسرہ اول ہے کہ جس میں توحید کے کوشیدہ چلے آتے ہیں اسرار اس بیعت کا یہ مسرہ اول ہے جس میں توحید کے کوشیدہ چلے آتے ہیں اسرار یہ مصرہ اول ہے لیکن ناگذیر ہے مصرہ اول بید یا شیر بنے گا دوسرا مصرہ آگے اس نے کہا وہ خوکر کی تلوار جسے وہ قرآن سے کہتا ہے دوسرا مصرہ ثانی قرآن یہ مصرہ اول ہے ہے ناگذیر تو یہ جو دو مصرے ہیں یہ شمسیر اولاد کی شمسیر اولاد گردار اور دوسرا مصرہ جو اس کا ثانی ہے وہ قرآن یہ دو مصرے ہوں تو پھر یہ بید یا شیر بنتا ہے یہ چیز ہے قرآن نے جو بتائی اب ہمارے سامنے یہ بات آگئی عزیزہ نے کہ وَلَا قَدْ قَدْنَا فِي زُبُورِ مِن بَادِ ذِكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُحَا عِبَادِيَتْ سُعَلِهُونَ یہ عبدی قانون ہم نے مسکے دے دیتا تھا کہ زمین کی وراثت استخلاص بالحرض یہاں کی مملکت حاصل ہوگی ہمارے بندوں کو جن میں یہ بات ہوگی اب میں نے کہا ہے کہ اب ترجمہ کیا کروں میں اس کا صلاحیت صرف ترجمہ کرتا ہوں تو وہ صلاحیت حاصل کرنے کی قوت حاصل کرنے کی اسے استعمال کرنے کی یہ تو صلاحیت ہوگی اور اتنے میں تو پھر صادر و مومن میں فرق نہیں ہوتا وہ عبادی ہے خدا کا عبد تو ایسا نہیں خدا کے عبد تو صالحین والے ہوں گے صلاحیت والے صرف تو انناسوں کے جو قرآن نے کہا ہے وہ تو عبدالتاغوت کہا ہے قرآن میں دوسروں کو وہ تو شیطان کے عبد ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں تلوار تو ہوتی ہے ساتھ قرآن اس کا معافظ نہیں ہوتا عبدالتاغوت اور یہ عبادی کہا ہے یہ قرآن میں ہمارے منگے ان کے لئے صالح صرف صلاحیت نہیں ان کے اندر صالحیت ہوتی ہے اور صالحیت کے معنی ہے کہ وہ شمکیر کو قرآن کے حفاظت میں رکھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں کہا ہم نے یہ ذراستِ عرض کا عبدی قانون لکھ دیا کہ مملکت اور اقتدار اور حکومت تو حاصل ہوگی صلاحیت شرط ہے جو جس کا جیتا ہے لینے خواہ وہ ہلاکو چنگیت وہ ہکلے وہ کسے باچد لیکن اس کے ساتھ اگر صالحیت بھی ہے وہ ہمارے عبادی ہوں گے ہمارے منگے ہوں گے انہیں بھی اسی شرط کے ماتعت ملے گی یہ صالحیت جو ہے صلاحیت کے ساتھ انہیں کیسے ملتی ہے یہ انہیں تو میں نے کہا ہے نا کہ صرف جو بھی پورت حاصل کر لے اس کو یہ ملے لی اور یہ جو صالحیت والے ہیں ان کے لیے تو ذرا شرط ذرا مختلف 24 over 55 24 بٹا 5 انہیں کیسے ملتی ہے وعد اللہ اللہزین آمنوا منکم وعملوا صالحات وہی صالحات وعدہ کیا ہوا ہے خدا نے اور کہا تھا نا کہ وعدہ نہ لینا حق ہے ہمارا وعدہ پورا ضرور ہوتا ہے وعدہ کیا ہوا ہے ہم نے ہم میں سے جو بھی ایمان لائے اور عمل صالحات اب یہاں صالح کا لفظ آگیا اور وہاں وہی صالح ہے صالحیں جو کہا ایمان اور عمال صالح سارے قرآن میں ایمان اور عمال صالح آپ کو ملیں گے کٹھے صالح کا درجمہ ہم نے نیک کیا اور نیکی کے معنی ہم نے پھر وہ دوب 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 کا اچھا سوڑا سوڑا چھتا جائے جائے یعنی قوت مفتود ہو جائے اس میں نیکی کا درجمہ یہ ہوگی ہے یہاں صالحات ہارے قرآن میں عمال کے ساتھ صالحات اور وہاں کہا ہے کہ وراثت عرض کا یہ قانون ہے کہ عمال صالحات کے بطے میں ملتی ہے ایمان کے ساتھ وہ تو وراثت عرض ملتی ہے وعدہ کیا ہوا ہے ہم نے اس بات کہا کہ جو لوگوں میں سے ایمان دائے ان حقیقتوں کی صداقت سے یقین رکھے اور عمال اس کے صلاحیت پیدا کرنے میں نے اس لیے صلاحیت بخش ان کا ترجمہ کیا ہوا اپنے مفہوم میں وہ جامعہ ہے صلاحیت بخش ان کا ترجمہ کیا ہوا ہے ہم نے ہم انہیں اس زمین پر حکومت عطا کریں ایمان اور عمال صالحہ کا لازمی نتیجہ یہ حکومت ہے اس سے خلاف فی الارض لازمی نتیجہ قرآن کہتا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے جس کا پورا کرنا ہم سے لازم ہے کہ ایمان اور عمال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس سے خلاف فی الارض آپ کو معلوم ہے کہ خلافت ہوا نا یہ کی عطا کریں ایک تو یہ ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر پیرلہ ایک خلیفہ اندر ان خلافت مل دیا ہے کئی کئی اندر اندر ان خلافت تو ایسے ہی آئیتا برجمہ ہے یعنی یہ نہ بھی تصویر داریں گنم نالے خلافت مل دیوں کہنے ان کو خلافت کیوں تو ہم نے ایک چوپرہ بھی نہیں ملے اہل آپنے والا کہنے دیوں کہ خلافت روحانیت ہے وہ اصل میں خلافت تو وہ ہے روحانیت کا عالم ان کا وہ الگ ہے اس کے لیے قتل نہ زمین کی ضرورت نہ مملکت کی نہ مکان کی نہ زمان کی کچھ نہیں وہ الگ روحانیت ہے یہ تو اس کی خلافت ملتی ہے انہوں نے کون کہے بھی ساڑے کے لائنوں بھی خلیفہ کہنے تھا کہ غلط ہی کہ وہ بھی سر مندے نے بھی سر مندے ہے ایسے کیا ہے عزیز آلے من قرآن ایمان اور عمال فالحہ کا فطری لازمی نتیجہ استخلاف فر عرض زہروانیت ہے حسن قرآن ہے جانے رہتا ہے کہیں کم استخلاف اللذین من قبلہ اسی طرح سے استخلاف کے لرد جیسا ہے تمہارے سے پہلے قوموں کو حاصل ہی جاتا ہے ان قوموں کو تو یہ خلافت روحانیت کی حاصل نہیں قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ کیا تھا استخلاف کے لرد جو حاصل ہی جاتا ہے ذراستِ عرضی سے قرآن کہتا ہے پاہے کے لئے یہ دیا جائے گا اب آگئی وہ صلاحیت سے آگئے صالحیت وَلَا يُمَكَّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَدَا لَهُمْ تاکہ وہ دین جو ہم نے ان کے لئے نظام زندگی پسند کیا ہے اسے قائم کیا جاسا کہ متمکن کیا جاسا کہ استیبلس کیا جاسا کہ تو نظر آ گیا کہ استخلاف فی الارد کے بغیر دین قائم ہی نہیں ہو سکتا دین استیبلش ہی نہیں ہو سکتا اگر استخلاف فی الارد تین چیزیں آگئے ایمان اور عمال صالحہ ایمان عمال صالحہ کہنا نہیں سکتے اگر ان کا نتیجہ استخلاف فی الارد نہیں ہے اور استخلاف فی الارد جو ہے یہ لازمی شرط ہے دین کے تمقن کے لئے دین قائم ہی نہیں ہو سکتا اگر اپنی آزاد مملکت نہ ہو اسی کے لئے تو یہ پاکستان کا مطالبہ کیا تھا آج تک تیس برس میں با سے چلی آ رہی ہیں پاکستان مانگا کیوں تھا کون بتائے انہیں کیوں مانگا تھا تو اے ہوئے کو تو جوابی دے جاگتا ہوں کون جوابی اس کو پتا نہیں ہے کہ کیوں مانگا تھا دس برس تک سن تیس سے اقبال چلاتا ہوا بار گیا کہ کیوں مانگا تھا انہی آیات کے تابعے وہ کہتا تھا کہ دین کا تمقن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی آزاد مملکت نہ ہو مذہب رہتا ہے دین نہیں ہو سکتا یہ تھی آیت اس کے سامنے دس برس تک وہ قائد آزم جس کے ہاتھ میں وہ شمہ دیا کے چلا گیا کونے کونے قدرے قدرے گونتا چلا گیا او بابا دین کا تمقن نہیں ہو سکتا اسلام قائم نہیں ہو سکتا جب تک اپنی آزاد مملکت نہ ہو یہ دین کے تمقن کے لیے اس آزاد مملکت کی جو دیل ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ الْأَمْنَ اور یہاں کی زندگی میں صورت یہ کہ ہر غفت کے خوف کی جزہ آمن اور اسمینان نصیب ہو جائے پہلی چیز تو یہ ہوگی دین کے تمقن کے لیے یہ دین کا تمقن کیا ہے يَابَدُونَنِّي تاکہ تم صرف ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کرتا تو لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا اور ان میں کسی انسانوں کا کوئی خود صاقتہ قابون شامل نہ ہو جی یہ تھا جی وہ استخلاف فی الارض ملنے کا طریقہ ایمان اور عمالِ صالح یہ استخلاف فی الارض کا منتحہ مقصود مطلوب تمقنِ دین تمقنِ دین کے معنی صرف خدا کے قوانین کی اطاعت کرنے کا امکان اس کے اندر کسی اور کے قانون ساتھ شامل نہ ہوں یہ سارا کچھ کہا ومن کفر آباد ازالے کا اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی جو پھر کفر کی روش اختیار کر دے گئے مسلمان اولائق اہم الفاسقون جاؤ پھر سرسط کے زندگی بسر کرتے تیرے جہنم ہے تمہارے دین یہ ہے آیائی جبید یہ ہے عزیزانِ من کہ ولقد قدبنا سِ الظلورِ من بعدِ ذکرِ انل اردہ یرسوہا عبادیت فالحون البتہ ایک تیز قرآن کے مغالیہ سنے پتا چلتی ہے ایک سیج یہ ہوتی ہے کہ کوئی قوم کسی مصبت قوم کے پنجہ استبداد اور معکومیت میں گریفتار ہو جاتی ہے جیسے بنی اسرائیل کی قوم فیراؤن کے پنجہ میں گریفتار معکوم ہو گئی معکومی کی حالت میں اس میں شبہ نہیں کہ ان کے اندر فکری طور پر حضرتِ نوسیٰ علیہ السلام نے وہاں یہ بیدار کیا یہ جذبہ کہ معکومی کی زندگی انسانیت کی زندگی نہیں ہے لیکن وہ اس قدر قوت اور استبداد اتنا غالب تھا کہ ان کے اندر رہتے ہوئے وہ قوم اپنی آزادی اور اپنی مملکت حاصل نہیں کر سکتی فیراؤنیت کی استبداد کا پنجہ حلادی اتنا شدید تھا نہیں کر سکتی وہاں کے متعلق قرآن نے یہ کہا کہ وہاں تو یہ خیال بیدار کیا جائے کہ یہ زندگی انسانیت کی نہیں ہے اور پھر خدا کا دین تو تمہارے حصے میں آئی نہیں سکتا اگر تم معکومیت کی زندگی بسر کرو اس کے لیے آزاد مملکت کی ضرورت ہے اس حاصل تو یہ بیدار وہاں کیا حضرت نیسہ علیہ السلام جسے کہا ہے قرآن نے کہا کوئی بات نہیں اپنے اپنے گھروں کو ایک قبلہ بنا لو ابھی تو بڑی بات ہے وہ انفرادی دور میں اپنے اندر یہ چیزیں ابھی پیدا کرو ابھی وہ وقت نہیں آیا تمہارے پاس صوت نہیں آیا کہ تم تکراؤ حاصل کرو تکر لے لو اس حقومت سے تو اس وقت کیا کیا جائے گا اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی دوسری سرزمین کی طرف منتقل ہو جہاں اپنی حکومت قائم کرنے کی فضا زیادہ سازدار یہ جو امکان ہے نا وہاں سر نکل کے چلے جانا دوسری جگہ یہ حکومتیں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتی یعنی اگر یہ محکوم قوم چری جائے نکل کے تو یہ حاکم قوم حکومت کس پہ کرے گی دے انہیں حکومت کرنے کے لیے ایک محکوم قوم پہ رکھنا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے یہ جو فیرون نے اتنی زیادہ مخالفت کی تھی مانتے چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میں صرف یہ کہنے کے لیے ہوں کہ منی اسرائیل کو میرے ساتھ جانا دیں اور اس نے اتنی مخالفت کی کہ وہ جانے کیسے دیں حکومت کس پہ کریں یہ جو تیز ہے نا کہ اس کے لیے یہ امکانی قوتیں تعدہ کرنا امکانی حمان ذرائع تعدہ کر دینا کہ قوم وہاں سے نکل آئے اتنے حصے کو قرآن میں احسان خداوندی کہہ کے لیے واقعی قوم میں ابھی اتنی قومت نہیں ہوتی کہ تکراؤں لے لے لیکن اس کے پنجائے اس سے داد سے رستگاری یہ بھی بڑی چیز ہے اسے اس نے کہا ہے 28 8 over 4 5 28 بٹا 4 5 یہ یہ وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّا عَلَى اللَّذِينَ نَفْتُ لِعْفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَ لَهُمْ أَئِمَّتُ وَنَجْعَ لَهُمْ الْوَارِسِينَ وَنُمَكْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ہماری مشیط کے پروگرام میں پھر یہ بات آئی کہ اس قوم پر ایک احسان کریں اور وہ احسان یہ کہ یہ اس مملکت کے خطے کو چھوڑ کے ایک ایسے خطہ زمین کی طرف آ جائیں ہجرت کر کے جہاں انہیں اپنی مملکت قائم کرنے کے امپانات زیادہ روشن ہیں تاکہ ہمیں نجل و حمل وارثی وہی وراثتِ ارض وہاں ہم انہیں ارض کا وارث قرار دیں نمکت نہ لوں وہاں انہیں تمکم اطاع کرنے تو یہ جو بات تھی وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آ جانے کی اسے قرآن نے خدا نے اپنا احسان کر یہ چیز ان کی قوت بازو سے نہیں ہوئی یہ سامان اسباب ضرور پیدا ہوتے ہیں وہ میں کسی دوسرے وقت بتاؤں گا کہ مصبت قوتوں کے اپنا نظام کی اندر خرابیاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ سنبھال نہیں سکتے ان سے خیر اسے قرآن نے کہا ہے خدا کا احسان اب وہ یہاں اسرزین میں تو آگئے یہ صرف اسرحل آہ ہے ابھی یعنی ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی بات صرف بھی ہوئی ہے کہا ہے یہ اس لئے ضروری تھا تاکہ یہ اپنی مملکت قائم کر سکیں مملکت قائم کر کے نہیں نے دیا ایڈی گینج خود قائم کرنے کے انسانات جو تھے وہ تھی جو چیز ان کو زیب بطور احسان اور یہاں آنے کے بعد پھر پھر وہی شرط سات بٹا سورہ عراف کی آیت آیت ایک سو فیل ساری کشمکش دہرانے کے بعد کہا کہ وَعَوْرَسْنَ الْقَوْمَ اللَّذِينَ كَانُوْ يُسْتَدْعَحُونَ مَشَارِقَ الْعَرْدِ وَمَغَارِبِ حَلَّةِ بَارَكْنَ فِيهَا وہی قوم کے جس کو اس قدر سمزور بنا دیا گیا تھا وہاں اس قوم کو ہم نے ذراست دے دی عرض کی اس کے مشرق اور مغرب کے حصوں کی وَتَمَّتْ قَلِمَتْ قَلِمَتْ وَرَبِّكَ الْحُسْنَ بڑی غوط طلب عزیز عزیزان امان یتی اتنا حصہ تو صرف بطور احسان ہو جاتا اور آگے یہ کہا کہ ہم نے ان کو مملکت یہاں اسٹیبلش کر دی ان کی انہوں نے اپنی مملکت اسٹیبلش کر دی بطور احسان اسے نہیں کہا بِمَا سَوَرُو اس لیے کہ یہاں انہوں نے تمام مشکلات اور مشرقات کا مقابلہ بڑی سے خامس سے کیا پھر یہاں یہ ان کے ہاں تمام کن حاصل ہوا خالی سرزمین کے مر جانے سے تمام کن نہیں حاصل ہو جاتا اور ہماری تاریخ عزیزان امان بین ہی بنی اسرائیل کی تاریخ ہندووں کے پنجائے استبداد سے رستگاری جو تھی اس دور کی تاریخ لرا مسلم لیک یا قائد اعظم یا اقبال کے دور سے پہلے دیکھئی ہے مسلمان ان کے جال میں پھسا ہوا سڑپ رہا تھا پھڑک رہا تھا دل برا رہا تھا لیکن اس سے نجات اور رستگاری تھا کوئی راستہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہوں نے جال کے یہ جو جو سمجھ رہے تھے اتنے سخت دار رکھے تھے اس میں سے نکل ہی نہیں یہ سختے تھے یہ جو چیز تھی کہنے پہلے اقبال جیسا دیدہ وار اور قائد اعظم جیسا مدبر دیانت دار ایک مل گیا اور اس کے حالات ایسے پیدا ہو گئے انگریز کو ضرور پیش آئی کہ وہ چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے یہ جو وہاں سے علب ہونے کا جو امطان ہمیں ملا یہ احسان تھا خداوندی ہمارے اوپر خواہے کے لیے کہا کہ تم جہاں ہمارے قانون کے مطابق حکومت قائم کر سکو کتنا حصہ ملا ہے یہاں ہم نے اس کے قانون کے مطابق حکومت قائم نہیں کی تو یہ صرف وہ اگر اس کو باقی بھی آپ رکھیں گے تو خلاحیت ہوگی منشاہ خداوندی کے مطابق تو مملکت جب بنے گی جب صالحیت طرح ہوگی آپ کے ہیں جب تم خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اس کی مدد کرو گے اور بما صبر ہو ہے اس کے لیے بڑی یہاں آ کے بڑی مشرطت ہے بڑی تجلیف ہے بڑے تصادمات ہوں گے ان کا مقابلہ اس تکامت سے کرنا پڑے جا جب یہ صورت حاصل ہوگی اور کہا کہ یہ جو ہم نے اصول مقرر کر دیا تھا کہ ذراست ارض کا عبدی قانون یہ ہے کہ عبادیت صالحون کو ملتی ہے اِنَّ فِي هَذَا لَبْلَاغَلْ لِقَوْمٍ عابدین ہوا ہر وہ قوم جو ہمارے سوانین کی اطاعت کرنا چاہتی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے اس کے لیے اس آئینے کا ہاں داری کے اندر بلاغ ہے ایک لفظ بلاغ کے معنی تو پہنچنا یا پہنچانا ہوتا ہے بلاغ کے کیا معنی ہوتا ہے ہم تو آج اس کو وہ ذراعہ ابلاغ یہی جو ریڈیو اور یہ ساری جتنی ابلیس اور اس کے جنود کی آوازیں ہیں ان کے لیے سمال کر رہے ہیں کونچانے کے معنی میں قرآن کا بلاغ کیا ہے قوم عابدین کہا ہے وہ قوم جو ہمارے سوانین کی اطاعت کرنا چاہتی ہے ان کے لیے منظر تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں اس حصول کے اندر پہنچانے ہیں بلاغ کے معنی ہے منظر تک مانچنے ہیں وہ قوم جو ہمارے قوانین کے تابع زندگی بطر کرنا چاہتی ہے اس کے لیے منظر تک پہنچنے کی نشانی اس آئین کے متعلق ہے کہ عبادیت سالحون کو ملا کرتی ہے یاد رکھو وراثتِ عرض اس کے بغیر نہیں مل سکتی وراثتِ عرض ملی ہوئی چھن جاتی ہے اگر وہ صلاحیت باقی نہ رہے تو اور کہا کہ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اور سنیے جو روز ہم آیت پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کہا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ ہے وہ مقصد ہم نے تمہیں بھیجا اس لیے ہے کہ تم اقوامِ عالم کے لیے رحمت کا موجب بن جاؤ یہ ہے وہ اصول جو پہلے دیا رحمت کے معنی عباد کو پتا وہ طریقِ عمر جس سے انسان کی انسانی صلاحیتیں جو ہیں نشو نما پا جائیں جیسے جنین رحمِ مادر میں مشنوع آپ آتا ہے رحمت کے یہ معنی ہے اقوامِ عالم کی انسانیت کی صلاحیتوں کے نشو نما اور بالیدی اور گروہ مندی حاصل کرنے کے لیے تاکہ انسانیت اپنی صلاحیتوں کو بیدار کر سکے کہ رسول ہم نے تمہیں اس قرآن کو دیکھے بھیجا اب صرف قرآن ہے اس کا ذریعہ با شمشیر شمشیر حاصل کی جائے گی قومت سے قرآن کی حفاظت میں دے دی جائے گی اور اس سے جو نظام قائم ہوگا اس دنیا میں اقوامِ عالم کی صلاحیت انسانی صلاحیتوں کی نشو نما اس کے ذریعے سے ہوگی اور یہ ہے وہ چیز جس کو رحمت للعالمین کہا ہے نبی عمر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس استعمال اس صلاح کو استعمال کرتے چلے آرہے ہیں اور بڑی شانتی ہے رحمت للعالمین تو حضور کا لطب مبارس ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں بجا کبھی اس کے معنی پر غور نہیں کیے کہ رحمت بن دی کس طرح سے کس کے لیے یہ رحمت ہے یہاں تو عالمین ہیں نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے آرے کے لیے کسے باشر لے کر نہیں قرآن نے تو جوسی جگہ کہا ہے حضور کے مثل وَرَحْمَتًا لِلَّذِينَ آمِنْهُ مِنْكُنْ ان کے لیے رحمت ہے جو اس صداقت پر ایمان لائیں نو بٹا سکس ہے نائن آور سکس وان تو اب یہ ہوا کہ یہ عالمین یہاں کہا ہے رحمت اللہ وہاں کہا کہ ان کے لیے جو ان میں سے ایمان لائیں تو بات کیس ہے کہ یہ دین نہ قومی ہے نہ نسلی ہے نہ جگرافیائی ہے تو وہاں نو انسانی کے لیے کھلا ہوا ہے پوری نو انسانی میں سے جو بھی ان سر آفنوں کی اوپر رسالت محمدیہ کی اوپر ایمان لے آئے گا اس سے بھی یہ رسالت محمدیہ رحمت بن جائے گی آسمان سے تو بارش برسی ہے اسے لیے ہم رحمت خداوندی کہتے ہیں خدا کی رحمت ہوتی ہے بارش لیکن وہ رحمت بنتی کس کسان کے لیے ہے جس نے اپنی زمین کو تیار کر رکھا ہوتا ہے اس رحمت کے جنر کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنجن زمینوں پہ بھی بارش برسی ہے آسمان کا بارش جو برسی ہے وہ اوپر سے یہ فیصلہ نہیں کر لیتی کہ مجھے اس زمین کے اندر جا کے برسنا ہے جہاں اس نے تیار کر رکھا ہے زمین کو دیگلی ڈال رکھا ہے وہاں سے برو مند ہوں کی کھیتیاں وہ تو برسے گا وہاں ہر قسم کی زمین کے اوپر وہ رحمت ایزی جو ہے برسے کی ساتھ ہے اب دوسری شرق اس کے لیے یہ ہے کہ اس رحمت خداوندی سے پھر فائدہ کون اٹھاتا ہے اس کے قانون کے مطابق یہ رحمت اس کسان کے لیے بنے گی جس کسان نے اپنی زمین کو اس قانون کے مطابق زراج کے لیے سیار کر رکھا ہے وَا رَحْمَتًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اُمْنِسَ مِنْ کے لیے ہوگی اگر پانچ داس منٹ اور دے دیں تو یہ ختم ہو جاتی ہے یہ سورت تین چارہ ہے قُل یہ سورت کرنے کے بعد آخری آیات میں میں نے ارس کیا تھا کہ قرآن سمتا کے رکھ لیتا ہے پوری سورت کے مضامین کو قُل اقتدار اور اختیار اور قانون صرف ایک خدا کا ہے جو جنہی ہے آخر سب تینڈیا ہے جو جنہی ہے وہ یہ ہے لُبِ لَبَا ایک خداِ واحد تک اور اس کے بعد کہا کہ یہ ایران کر دو اور اس کے بعد پوچھو ان سے فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جَا تم جھکتے ہو اس کے اقتدار کے سامنے یا نہیں پوچھ لو ان سے کرتے ہو اپنی زمین کو تیار اس رحمت کے لیے کہ نہیں کرتے کہیں تولو اور اگر اس کے بعد بھی وہ روگ اردانی کر لیں گریز کی راہیں نکالیں چیٹ موڑ کے چلیں کان نہ دھریں اس کے فَقُلْ تو ان سے کہا دیو اَذَنْتِكُمْ أَلَا سَوَائِلْ میں نے جب سا دور پر پوری انسانیت تاک اس کا گام کو پہنچا دیا آسمان سے برسنے والے بادل نے کوئی فرق نہیں کیا زمین اور زمین میں اَلَا سَوَائِلْ ہر ایک تک یقصہ توتر میں نے پہنچا دیا اب یہ رہا کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اگر اس کے خلاف ورزی کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے وَإِنْ أَدْلِي أَقْرِيبٌ حَمْبَئِدٌ مَا تُوَدُونَ میں نہیں جانتا کہ تمہاری تباہی کے دن قریب آگئے ہے یا بھی اس میں کچھ وقت ہے یہ خدا کے حساب کے مطابق ہو جائے میرا کام تو اس چیز کو پہنچا دینا تھا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْمِ وَيَعْلُمُ مَا تَفْتَمُونَ مجھ سے آگے تم کس کی سفن کی باتیں کہتے ہو دلوں میں تمہارے کیا ہوتا ہے یہ جو روش تم نے اختیار کی ہے میں اس پت بھی نہیں جانا چاہتا یہ خدا جانتا ہے زبان سے تم کیا کہتے ہو اور دل میں کیا ارادتے ہو پاکستان حاصل کیا گیا تھا اسلام کا نظام قائم کرنے سے میں جانتا ہوں جو تم کہتے ہو دلوں میں کیا ہے خدا جانتا ہے اس سے نہیں کہ بات سکتے وَإِنَ عَدْرِيْ لَعَلَّهُ فِتْمَةٌ لَّكُمْ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ اور اگر اس میں کچھ وقت لگ رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ خدا کا قانون جالا ہوا کارسی سے ہوگی ہے یہ بات نہیں ہے اس میں مولد کا وقفہ ہوتا ہے اس مولد کے وقفے کے اندر پھر تم ان چیزوں سے فائدہ بھی حاصل کرتے خوب ہے جوڑا ہو اور زور سے پی پی اور وہ جو پھر خبر آیا کرتی ہے کہ انہوں نے جی رات کو اتنی پی کہ صبح سارے مر گیا حتی مولد کا وقفہ اتنی ہوتا ہے یہ اور بھی ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ان کی طرح سے تو یہ بات آئی ہے اور ادھر سے کیا آلہ سول نے بھی جواب اس کا دیا خدا کو رَبِّهْكُمْ بِالْحَقْ پھر میرے بردے گا میں کچھ نہیں چاہتا وہ حق کے ساتھ اپنا فیصلہ کر گیا اللہ کوئی رعایت نہیں ماند رہا کیا بات اے تھے حضر صاحب رانو جا کے تقدیرہ موڑ لے آنے ہیں جن کہ ہم نے دیکھا تھا تقدیر کی اوپر خلاف آتیر صاحب نے کہا تھا کہ تمہارے ہاں تو درکی پیدا ہوگی اور آپ نے کہا تھا لڑکا پیدا ہوگا کیا تھا ان کے علم میں نہیں تھا سرنے کے نہیں علم میں تھا ہماری تقدیر کی تختیفے تو یہی لکھا ہوا تھا درکی پیدا ہونی تو پھر کیا بات کہلے گیا ہمارے موہ سے نکل گئے لڑکا تو ہم نے جا کے درکا کے ساتھ گل رکھ لیا یار دے ہوں پھر اے لکھیں بہتے آگئے ہونے کیا جاہے ہوتی ہوگی بٹھاؤ تختیل لیخے ہیں لڑکا ہی لیخے ہیں سمجھے رو جو انہیں نہ دے لگو دیئے یار دے یہی مناہلیہ نہیں چاہتے ہیں والا چنگہ یار جاؤ چالے آل ربکم بالحق اس میرے مسعود ماہ دینے والے حق کے ساتھ کے ساتھ مجھے منظور جو بھی تیرا فیصلہ ہوگا ہمارے خلاف ہوگا بگڑیں گے نہیں ہم کہ ہمارے خلاف اس کے بعد بھی وَرَبُّ الْرَحْمَانُ الْمُسْتَعَانِ وَلَا مَعْبَسِكُونَ اس کے بعد بھی ہم تیری ہی طرف رجوع کریں گے کہ ہم سے کوئی غلطی رہ جائی ہے اس کو دور کرنے کی ہمیں پسیح کتا کرنا دیں جو کچھ بھی ہمارے خلاف کہہ رہے ہیں اس کے رسلے کے لیے اس کا جواب دینے کے لیے ہم میں کوئی اگر تدویری غلطی رہ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی ہم تیری ہی طرف رجوع کریں گے تیرا فیصلہ نہیں ملنوائیں گے فیصلہ تو تیرا حق کے ساتھ ہے اور سورہ الربیہ کی کہا یہاں عزیزہ نے من آخری آیت آگئی آئندہ درس میں ہم سورہ الحج بائیس میں آئیت لیں گے ربنا تقابل مننا انہا خیفت بائیس میں آئیت